سب کو چاند رات مبارک اور ایڈ وانس میں سب کو عید مبارک تو چاند رات ہے اور تیاری کیوں نہ ہو یہ ویسے تو 28 روزے کو یہ والی ہمیں جوانہ تیاری کر لینی چاہیے لیکن میں تھوڑا لیٹ ہو گئی ہوں تو سب سے پہلے میں نے ایک اپٹن لیا آپ کسی بھی کمپنی کا اپٹن لے سکتے ہیں اس کو میں نے روز وارٹر کے ساتھ جویں مکس کر لیا اپنے ہاتھوں کے ساتھ جیسے آپ کو ویڈیو میں شو ہو رہا ہے اور اپنے فیس پر پورے پر اپلائے کر رہے ہوں آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں دودھ میں ملا کے اپلائے کر سکتے ہیں شہت میں ملا کے اپلائے کر سکتے ہیں میری سکن جو ہے آئلی ہے مطلب زیادہ آئلی نہیں ہے کمبینیشن ہے تو میں اس کو روز وارٹر کے ساتھ ملا رہی ہوں اس کو اچھے سے پورے فیس پر اپلائے کروں گے کہیں بھی آپ کے فیس پر جو ہے سنٹن وغیرہ ہو رہے تو اس کو اچھے سے یہ ریموو کر دے گا ٹھیک ہے ڈبل ٹون سکن ہو رہی ہے تو اس کو بھی ریموو کر دے گا کیونکہ یہ آرگینک ہوتا ہے نیچرل چیزوں سے بنتا ہے تو سب کو پتا ہے کہ اپٹن بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس کے بعد ہم ویکس کریں گے تو بہت ہی اچھی سکن مطلب ہمارے سکن کے اوپر کوئی ریشز وغیرہ بھی نہیں ہوں گی پہلے سکن تھوڑی سے ایک طرح سے جو ہے ساف ستری ہو جائے گی تو میں اس کو پورے ہاتھوں پہ اچھے سے اپلائے کر رہی ہوں ٹھیک ہے اسی طرح میں نے پورے فیس پہ اپلائے کر رہا ہے نیک پہ بھی اپلائے کر لیا ٹھیک ہے ہو گیا آپ کسی بھی کمپنی کے یوز کر سکتے ہیں یہ مکس ہوا بھی ملتا ہے تو اس کو پورے اپلائے کرنا ہے اچھے سے اور پھر اس کو ڈرائے ہونے تک کا ویٹ کرنا ہے اور پورے فیس پہ اپلائے ہاتھوں پہ اپلائے پیروں پر پیپلائی کر لیجئے گا ٹھیک ہے یہ اچھے سے جو ہے ڈرائی ہو گیا ہے دس سے پندر منٹ لگتے ہیں اس کو میں سکرب کر کے اس سرام کرتے ہیں نا اس سرام سے میں اس کو ہٹا رہی ہوں رب کر کے تاکہ جو ہے ہماری سکن سے ڈیٹ سیل سکن جو ہوتی ہے نا وہ بھی ریموو ہو جائے بلیک ہیڈز اس کے ساتھ ریموو ہو جائیں گے اور ڈبل ٹون سکن جو ہو رہی ہو یا آپ کی دھوپ سے نکل کے جو اس کی نوری ہے تو اس کے استعمال کے بعد بہت زیادہ ڈیفرنس نظر آئے گا ٹھیک ہو گیا تو میں واش کر کے آئی ہوں لو نیچر اوری فلیم کے فیس واش کے ساتھ اپنے فیس کو ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میں اپرائی کر رہوں گی اپنے فیس پیک یعنی کہ میں ملتانی مٹی کا فیس پیک بنا رہی ہوں آپ کسی بھی کمپنی کے ملتانی مٹی یوز کر سکتے ہیں اس کو روز وارٹر میں ملا کے ایٹ کر سکتے ہیں میں یوز کر رہی ہوں ٹونر کے ساتھ تو اس کو میں نے ٹونر کے ساتھ ملتانی مٹی کا تھوڑا سا پیس لیا اور اس کو اچھا سا مکس کر لیا اور اپنے فیس پہ اپلائے کر دوں گی کیونکہ ابھی ہم نے جو مطلب سکربنگ کی تھی ربنگ کی تھی تو اس کے تھوڑا سا سکن جو ہے ریڈش ہو جاتی ہے تھوڑا سا مطلب مطلب ایریٹیٹ ہو جاتی ہے تو اس کو یہ ہیل کرتا ہے اور ملتانی مٹی کے تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے تو آپ کے فیس کو جو ہے بہت ہی اچھی والی تاثیر ملے گی کولنگ والی اور آپ کے فیس کو اچھا اچھا فیل ہوگا تو یہ ڈرائے ہو گیا مو دھو کے آگئے یہ ویڈیو بڑے سپیڈ میں چل رہی ہے کیونکہ ٹائم بہت کم ہے اس کو وائپس کے ساتھ میں اپنے فیس کو پورے کو کلین کر لیا ہے تو کیونکہ ہمیں پھر چلنا ہے اپنے نیکسٹ پارٹ کے اوپر تو نیکسٹ پارٹ ہے ہمارا اپنے فیس پہ کروں گی میں اپنے فیس کو فیس سٹرپ کے ساتھ اوری فلم کی یوز کر رہی ہوں سلک اوری فلم کی اور اپنے فیس کو کروں گی میں کیا کہتا ہے ویکسنگ کیونکہ میری اپر لپس بھی ہیں سائیڈ پہ فیشل ہیر بھی ہیں تو اس طرح کی میں نے دو سٹرپ یہ اس میں ایک سٹرپ کے اندر دو پارٹ ہے اور بہت اچھا ہے بہت میں نے ویڈیو تو بعد میں ایڈٹ کر رہی ہوں یوز میں پہلے کر چکی تھی تو بہت اچھا ہے کوئی مطلب اس میں اتنا زیادہ درد نہیں ہوتا اس طرح سے اس کو دو سٹرپ میں ڈیوائٹ کر لینا ہے اور پرائز مجھے کوئی یاد نہیں ہے میں لنک ڈال دوں گی آپ نے وہاں جا کے پرائزز چیک کر لینا ہے ساری پروڈکٹ کے اور اس طرح پہلے سب سے پہلے میں اپنے کر رہی ہوں اپر لپس کیونکہ فیس پہ سے جو ہے ہم اپنے یہ فیشل ہیئر ریموف کر دیتے ہیں تو فیس جو ہے ساف ساف لگتا ہے کیونکہ بلیک ہیئرز کی وجہ سے ہمارا فیس ڈل لگ رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے کرنا ہے اپنے فیس کو کلین تو تھوڑا سا خلقا سا درد ہوا تو یہ نظر نہیں آرہ لیکن اس پہ بال اچھے سا آگئے تو جللی اپنے فیس کو ہم نے کرنا ہے پورے کو جو ہے ویکس اور بہت اچھی سٹریپ تھی مطلب زیادہ درد بھی نہیں اور تو ایک سٹریپ کافی مطلب ایریا کو اس نے کور کر دیا تھا اور ساتھ میں اپنی سسٹرک ساتھ گپ شپ میں لگی ہوئی تھی اور میں نے اس کو اچھے سے اپنے پورے فیس پہ جہاں چاہاں مجھے نیٹ تھی تو میں نے اس کو ریموف کر لیا آپ نے بھی سی طرح کرنا ہے کہ اپنے فیس کو جنہ اپنے فیس کے اوپر سے ویکسنگ کر لینی ہے پورا اوورال کمپلیٹ ہو گیا اس کے ساتھ ہی ملا گیا ملا تھا ہمیں سوٹنگ اس کا کیا کہتا ہے اس کو کیا کہتا ہے یاد نہیں آرہا سوٹنگ نام یاد دیجی او مائی گاڈ سوٹنگ وائپس تو سوٹنگ وائپس کے ساتھ میں نے اپنے پورے فیس کو جو ہے اچھے سے آئلنگ کر لیا یعنی اس کے اندر آئل تھا تو جس کے وجہ سے میری فیس کے اوپر جو ریڈ ریڈ ہو گیا تو وہ سب کمپلیٹ جو ہے اچھے سے دس سے بیس منٹ میں لگ رہنے دیا اس کے بعد میں نیکس سٹیپ پہ گئی فوراں فوراں نہیں جانا تھوڑا سے بیچ میں وقفہ دینا ہے اس میں اپنے کام نپٹا لینا ہے میں نے پریس بھی کر رہا ٹھیک ہے تو نیکس سٹیپ میں کر رہی ہوں گولڈ فیشل کا یہ کلنزر سے میں کلنزنگ کر رہا ہوں اپنے فیس کو کوئی پانچ سے ساتھ منٹ ٹھیک ہو گیا اچھے سے جو ہے رگر رگر کی اپنے فیس کو میں نے کلنزنگ کی ویڈیو بڑی سپیڈ میں چل رہی ہے لیکن میں نے بہت آرام سے اپنے فیس کو راؤنڈ لی اپر ڈائریکشن میں جو ہے کلنزنگ گیا فائیف تو سیون منٹ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس کو اچھے سے سکربنگ کر لی اور اس کے بعد ہم نے کرنا ہے اپنا فیس واش اور آپ کسی بھی کمپنی کا فیس واش او سوری فیشل یوز کر سکتے ہیں میں کر رہا ہوں گولڈ کا کہ اید ہے تو گلیمر گلیمر لوگ تو چاہیے تو ہر چیز پیاری پیاری گولڈن گولڈن آفٹر فیس واش ناؤ لاس سٹرپ مای مساج کریم اور اپنے فیس کے اوپر میں کروں گی مساج کریم سے ساتھ اچھا والا مساج پریشر پوائنٹ کے ساتھ ٹھیک ہے انڈر آئی ایریا آئیس کے آراؤنٹ ٹھیک ہے اپورڈ نیک سے اپورڈ فیس مطلب پورے ہم نے پریشر پوائنٹ جو ہے کور کرنے ہیں اور ٹائم کو بچاتی ہوئے یہ بھی ہم نے کرنا ہے کوئی چار سے پانچ منٹ تک اور اچھے سے ٹھیک ہو گیا جی تو فیس واش کر کے آتے ہیں چلدی سے چلدی سے چلو جی تو نہیں اب اس نے اور مساج کرنا ہے کرتے جاؤ کرتے جاؤ اچھے سے مساج کرتے جاؤ with پریشر پوائنٹ and then فیس واش فیس کو اچھے سے کلین کر لیا ہے میں نے اور اس کے بعد میں لاسٹ ہے ہم اپلائے کریں گے ڈاکٹر راشیل کا گول پیل آف ماسک تو یہ اس کے بلکل نہیں کرنا آپ کے سیری کمپنی کا پیل آف ماسک یوز کر سکتے اگر یہ یوز کریں تو زیادہ اچھا ہے تو میں نے پورے فیس پہ اچھے سے اپلائے کر لیا ہے اور اس کے اپلائے کرنے کے بعد آپ کے سکن سے جو بھی وائٹ ہیڈ بلیک ہیڈ ہوں گے جو بچی کچھ جو ہمارے رہ گئے ہوں گے تو اس سے ضرور نکل جائیں گے آپ کی فیس جو بہت زیادہ گلو کرے گا یہ انٹی رنکل ہے یعنی آپ کے سکن کے اپر سے فائن لائنز وغیرہ امپروف کرتا ہے اچھا جی اچھے درائے ہو گیا میں نے بیچ میں پریس بھی کپڑے بھائیوں کپڑے اپنے کپڑے امی کی کپڑے اتنے سارے کپڑے اس کے بعد اچھے درائے ہو گیا تو میں نے آپ کے سامنے آئی اور اس کو میں نے ریموف کر لیا اور آپ دیکھیں فائنل ریزل او ایم جی کتنا زبردست گلو آیا نوز دیکھیں شائن شائن کر رہی ہے اور اس کے بعد میں اس کو پورے کو اچھے سے اپنے فیز سے ریموف کر دوں کی صبح ای دے تو ہم نے اپنا بہت اچھے والا کرنا لیکن اگر ہم 28 روز ہو کریں تو زیادہ بہتر تھا بر آپ کو پتہ بڑا بیزی شیڈیول ہوتا رمضان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کو اچھے میں نے پیل آف کر لیا اس سے ہمارا فیز جو بلکل ڈرڈ فری ہو گیا ہے پورا فیز جو اچھے سے امپروو ہو گیا ہے تو اچھے سر اموو ہونے کے بعد میں نے کرنا ہے گپ شپ پتہ نہیں تو یہ میرا فیز ہے فائنل لو کتنا پیارا ہے اس فیز واش مطل نہیں کرنا اس کے بعد آپ نے کرنا کوئی بھی موش اپلائے اپنے فیز کے اوپر اور اس کے بعد آپ نے کرنا ہے اپنا کوئی بھی کام جواب کر رہا گیا اور نہیں تو آپ نے سوچ جانا ہے اور صبح اوٹ کے دیکھے گا اتنا امیزنگ ریزلٹ ملنے والا آپ تو دعاو میں یاد رکھئے گا اگین اگین آپ سب کو ہیپی عید مبارک تو ملتے ہیں عید ویلوگ میں یا عید ڈے پہ اللہ حافظ لب یو آل